اور زور سے لگا پوری طاقت لگا جگڑوں اس کو اور دے جسے طاقت لگا نبتیر جگڑ لوں گا پورا جگڑوں اس کو اور دے جسے زور سے زور سے اور زور سے ہوگا اتنی طاقت ہے خالی اس کے بھٹا گڑے اتنی سر میں پوری لگا زور سے اور زور سے جلاو اس کے سر میں جسے ہاتھ لگا اس کے سر میں جلاو اس کو اور اور موسیقی 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 آہم یاد آیا چلا بتا کتے سال سے پریشان کر رہا تھا پیشنڈ کو کیا نام ہے دوار سے بڑو ماں کو کتے سال سے پریشان کر رہا تھا ہاں انا کون ہے کون ہے تو عورت ہے ماریا جیتنی ہے اسے دردن میں داد گڑا کے خون بھی پی رہا تھا سو سو مالو مجھے جلدی بیان کرنے دا میں بکاڑ دوں گا تجھے ہاں زور سے جاتا ہے کیا سنے نے آرہا زور سے بولنا بڑتا جاتا ہے ہاں اتنے جلدی حرمان لے رہا مطر سے ہے جاتا ہے ہاں کیسا جاتا ہوں اس کی دعواء بلاتی اس کو کھیچ کے جلاو اس بندر آرہ اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ امام فعاد السمرات واللہ واللعالم و بشہادت انتر رحمن الرحیم اللہ امام 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 کرنے اللہ سارسل زنی اللہ انتر محمد نمی سارسل فلا تقنی اللہ نفسی تقنی اللہ نفسی تخربنی اللہ شرم وانی لا تقنی اللہ رحمت کھ فجیلن اندک امام انددک لاتقش بالمیاز مصلا اللہ تعالی علا خیر قدقه محمد والصحابه ادمان لو احمد یا مرحبیم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 وَاسْتَغَفِرُ الْوَاحَدِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ عَطِيمِ جلتا ہوں میں جلاو اس کے اندر لتے دی سے آنگ لگاؤ جلتا ہوں میں اسم اقلیم سندل سے آیا میں زور زور سے بیان کر کیا کیا تقلیف دی رہا تھا تو ہاں زور سے اور زور سے پچھت سال ہوا ہاں پچھت سال ہوا زور سے بول پچھت سال ہوا میں آکے ہاں ہاں خدر کے سندل میں آیا اچھا ہاں جن کا سایا ہوں میں کیا تقلیف دی رہا تھا تو گروہ گروہ بھی کو ہاں ہاں کیا دی رہا تھا ہاں ہاں کیا کیا تقلیف ہاں چھیلے چبھایا ہاں ہاں کمر میں پیچا ہاں 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 با 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 ابھی تو کونگو تھاڑا پارا نہ پریشان کر رہا جان کب لینے آلا آئے اماز میں کندم میں لے تھا لے نہ بولے پا لے تھا اور گھر میں کھرکریاں لگا رہا پاسے کی برکت اڑا دیا جوہر سے بول کمین ہے اور کیا گھرہ تین سال سے بہت کام گیا رہا ہوں دیا ساکر کریا تنگ گریا لے لیا اور بہت کم اور یہ کم کر رہا تو کیا 위한 گرہ عاموںalin کیا کر رہا رجعہ ہے بہت کم کر رہا تھا بہت کم کر رہا تھا ہمارس ہے رہا کر رہا ہے وہ کنیا رہا ہے اس کو بڑے باتے ہو لیے اس کا مطلب ہے کہ مارنے کی تیاری میں سب ہو ہاں بندیس کریا اس کو بیٹا بندیس کریا ہاں پچھانت کے لائے ہاں لازہ بھی کر لیے کچھ بسر میں ہو رہتی کو ہے نا تو پھر جیسا کہ بسر کر رہا تو طاقت وہاں رہے ہیں ان کی بندیسوں سے لازہ کر لیے ہاں بولے جن کا سایاں بولے اس کے بڑے باتے کو ہاں فکار سب بچوں کو اس کے سائل سامجھے نہیں ان کا بیٹا بیٹی کون ہیں بیٹی کون ہنン کی اور ا혀 کیا یہ blast اللہ رہ لے زی является ان کو بہتد ملہ근 کریں ہاں اچھا وہ دو گھر بھ لوگ اچھا کیا آپ کو trag хотите کن خادرکم جانے سے بچے اننو تو اڑ رمانカ �TC انcional ریاض جتے ہیں ستا رہے ہیں تر greenen دوال تیرون میں satنوں کی ضر Everest ٹھر یاد کو ق!! اسر بس سے جتے ہیں خنہ کو تھی تو نہیں ستے ہیں تم استطاق دو للبس مٹی باستر سوکتے کو ہے اورچی اطمی تا وہ جادو کرنے لہا ہے مرد اوڑی 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 اٹھا اجیسے مرد گئی برو ما بی کا کیا نام ڈکا برو ما بی کا کیا لگ رہتے کارتے کارتے سوکت کپڑا چپل مٹی بال گئے تھے بیلس شاید پا بیلس کون سے کلر گا تھا تالہ تھا مرد کا کیا لکھتے ہیں مرد کا کیا لکھتے ہیں بچے کیا نہیں لکھتے ہیں اس پر ملا کے حملہ کرے اس پر جو رکے اس پر ملا کے کھلائے تھے سوو کہ میں ملا کر کھلائے تھے دوائی 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 نہیں کھلائے دوائی دوائی کسی نہیں کھلائے وہ سانجے بڑے بچے دوائی دوائی بول کے بولے ماں باب بولے ماں باب کو گمان کرے کیا سر کو لگ رہے ہیں بچہ میرا پریشان ہو رہا اور یہ ساتھ میں آب دوائی کھلائیں گے یہ کون ہے دوسری بانگاڑی بڑے ہیں یہ کون ہے ہمارے کھلائے ہیں یہ کون ہے ہمارے کھلائے ہیں ہمارے بھائی ہیں سبتار آرے آپ کو کیا پوچھ رہے ہیں انہوں کیا بھی نہیں کرتے اچھا یہ سبتار بھی کیا کریا اللہ ہے بیان کر دوائی سبتار بیان کا پہ genial اچھا یہ بھائی'dین آن ویک انہوں کیوں انہوں نے دوسرے لوگไป کیا کرے والا ہی سو اچھا یہ اچھا یہ wife آپ نے دوسرے کا بہت کا解 کنکہ نہیں مالوں میرے گھر کے طرف سے میرے کو پوچھا ہم نہیں بولتوں ہم آپ تیرے ہعارت کھڑ siamo разные لیلو کٹ اس کے طریاف even جارت کھڑ لے segue نہیں ہے نہیں تو نان神ہ ہم نہیں ستیروں کھڑ بندی بھی کھڑ کہonder تو کی há pele بابا سوپ کرے ٹھیکی وائی سے تو سوپ جائے و رجل جاتا ہوں جو جاتا ہوں، وہاں نہیں پیسے کریں نجی والم کا ہاتھ ہے بادی والم کا چھوڑ میں نے بھی نام نہیں پوچھا میں تیزے دوسری چکر میں نام پوچھا کم باحت جب بہت معانے لگم ہم نے پر اس کے بعد کہا نام پوچھیں گے آسانی مت seçتے سے نام پوچھیں گے تو اتنی لوگو ستا آیا تو چلی مزا کیا ہی تو مزا چکانا پڑھ گا اسے گارونو میں جبتے ہیں اسے گارونو میں اب به تھوڑا اسے گار سیکساتا جبتے ہیں اسے شمشان سے قبرستان سے میں کرائی دوسرا کے آنا کامدہ جلو اوہ اس کے لئے آمک لگاو ابو ناکو جاپا بول دیتا ہے بول دیتا ہے جاڑی کہاں سے پہلے شرچان خبرستان خبرستان سے تھی ابو خبرستان سے تھی اب اپنی رکو صحیح 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 جاؤ دیں خبرستان سے تھی اس کے پورے بھر کو بارکو اماز میں مارنے کا ہے پنم میں مارنے کا ہے جو زور سے جواب جلدی اماز کو مارنے کا تھا چھوڑ دیا گئی اب موقع دیکھ کے مارنے کا ہے نہیں مارتا ہوں صحیح 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 بیان کر بڑے بچے کو چھوڑ دیا کسی کو بھی نہیں بچی کو پیسا مارنے کا تھا بچی کو نہیں مارنے کا تھا جھڑا جھڑا لگانا بولا تھا اچھا ان کے گھر میں بھی ہے کھاں کھڑانا ہے کان ہے کھڑی آلا ہو ان کے گھر میں ہے انہوں چاہاں پوچھ لیتی بچیاں پوچھ لیتی کتے فیٹ پے آنے کتے فیٹ پے آنے کیا ہے بھانڈا ہے جلدی بول کیا ہے جلدی بول کیا ہے بھانڈا بھانڈا ہے بھانڈا ہے بھانڈا ہے زور سے بھانڈا ہے اگر آپ سے چلو اس کو لی جاؤ اور اس کو بند کر دالو اس کے بعد میں اجاز کے اندر سارے شکتیں ختم کر کے مہار کے دالو اس کو یہ جو مسئلہ ہے ایک مسئلہ ہے اگر لے کیا نانک ہے امرہ اتنے کے جاتا پھر رہا کیا یہ جو مسئلہ ہے یہ خطبو خدا والا نہیں ہے یہ لگاے والا ہے اور یہ موقع دکھ دکھ کے جانا لینے کی کوشش کر رہا انہیں اس کے فراق میں ہیں انہوں پہلے کوئی تو بھی غزرگاں نے دی ان کے پاس میں درگاہ ہے وہاں پر گئے تو انہیں نے ان کی برکت سے اللہ وہ ایسا ہے ولی اللہ ان کے پاس میں ان کے درگاؤں پہ ان کے مزارات پہ آج بھی اللہ فرض جاری کرتا وہاں سے وہ سب اللہ والے ہیں انہیں اللہ کے لوگوں میں اپنی زندگی مٹا دیئے تو اللہ ان سے بہت محبت کرتا تو اللہ نے پہلے سے فرما دے کہ میرے ولیوں کو برا نہیں بولنا برا بولنا تو بہت دور کی بات ہے برا سوچ بھی لیں گے تو تم سے اللہ جنگ کا اعلان کرتا کھلے جنگ کا اللہ فرما دے رہا اور تمہاری حائصیت اور تمہاری نسات ہے تمہارے بم گولی اور تمہارے کوئی بھی تم لالو تمہارے زر زمین زیور جتی بھی طاقت تم لگاتے لگا لو سب پھیلے اللہ سب میں معمولی دیکھنے کہ شداد اور وہ نمرود ان کی کیسی حکومت تھی وہ نمرود کی تو کیسی حکومت تھی کیسا ایک معمولی مچھر میں لنگڑے مچھر میں اس کو دھور چڑھا دیا تھا اللہ سے جنگ کر نکلا تھا تم نہیں جس سکتے اللہ سے جنگ کر کے اس لئے اللہ کے بندوں کو پریشان نہیں کرنا اور ولی اللہ بزرگان دن کو برا نہیں بولنا اگر ان کو برا بولنے سے پہلے برا سوچ بھی لئے تو تمہارے اور اللہ کی جنگ کا اعلان ہو جاتا اللہ سب مومن بندوں کو نیک ہدایت عطا فرمائے اور ان کو صحیح طریقے سے دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے ان کو شرک سے مومن بندوں کو اللہ بچائے مومن بندہ تو شرک نہیں کرتا مگر جو گافل بندے ہیں جو بھٹک گئے وہ شرک کرتے اور بیوہ خوب ہے وہ لوگ اور وہ یہود و نصارہ کے دلال ہے وہ جو تمہارے اللہ کے درگاؤں پہ جانے سے روکتے اور بولتے کہ وہاں جانا شرک ہے کیسا شرک ہوتا کون دیا فتوہ اس کو روڑ پلا کے اس کو جھوٹوں سے مارا اس کو غلازت میں بھرا کے جھوٹ اگر وہ ایسا فتوے دیرا تو کیونکہ اللہ بتا دیرا میں تمہارے کیسا اللہ اس سے محبت کرتا اصل میں وہ یہودوں کا دلال ہے تمہارے کو اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اوریجنل رستی سے دور ہٹا دیرا کیونکہ اس کو سب معلوم ہے کہ تمہارے زبان اتنی پاک نہیں ہے جو تم اللہ کے سامنے بائٹ کر اپنی دعائیں خبول کرا لیں گے اللہ کیوں سننے گا تمہارا تمہارا اتنی غلی زبان تمہارا کو سٹیپ بائی سٹیپ جانا پڑیں گا اللہ اسلام نے اور یہ اللہ کا سہارا لے کے جب وہ تمہارے دعائوں پر آمین بولیں گے جب تمہارے باست حق میں ہاتھ اٹھیں گے تو تم ہارتی بھی جنگیں جیت لیں گے اللہ نے ان کے دعائوں میں تاثیر رکھا تم تقدیر پلٹ دیں گا اللہ پڑھو نا تاریخ ہے اس میں سب ہے اس میں لکھا ہوا گمراہ مت ہو یہ دور تو ایسا ہے کہ تمہارا جیب میں دنیا خیامت کا آخری حصے کا دور چل رہا ہے خیامت کے انخریب بولا تھا بچے بچے کے جیب میں دنیا ہو جائیں گی تمہارا جیب میں موبائل ہے اس میں فائی جی فورجی ہے اور اس میں انٹرنیٹ میں پوری دنیا ہے ہو گئی نا سما گئی نا جیب میں تو انخریب جائے تو اس سے تھوڑی سٹڈی بھی حاصل کر لو ابھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں جب امام مہندی علیہ السلام آکے پیدا ہو گئے جنگ کے واقعات ہو جائیں گے اور اس کے بعد سورج مغرب سے نکل کے پھر آئیں گا بیچ میں اور پھر جاگا مغرب میں ڈوبیں گا تو وہ اشارہ رہیں گا کہ توبہ کے دروازے بند ہو گئے کہ تمہاری توبہ خون کے آسوں سے کریں گے تو نہیں ہوں موقع ہے اللہ سے معافہ مانگو توبہ کرو زکر اذکار کرو عبادت کرو زادی سے زادی کل پیشنٹ لے کے آئے تھے اس کو اند شردہ بولتے اور وہ اند شردہ کے قریب مت جاؤ جادوگروں کے پاس میں جو بھی تھا اس کو جھوٹے سے مار رہا تھا اس پر ایٹ لگا کے اس کو اندر ڈال رہا ہے کیونکہ کل میرے پاس میں ایک پیشنٹ کو لے کے آئے تھے تو لڑکی تھی وہ تو وہ لڑکی کے یہاں پر پورے سے چٹے 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 نظر آئے بلیک کلر کے تو میں ایک پوچھا یہ چٹے کہیں گے اس شیطان کو ہٹانے کے بعد تو انہوں بول رہے کہ کوئی مولوی کی کوئی علاج والے کے پاس انہوں کوئی مہاراج یا کسی کے پاس لے کر گئے تھے تو انہیں نے اگربتی سے اس کا چہرہ جلایا ویسا کرتے ہیں اس کو فیزیکلی اسلٹ بولتے ہیں اور یہ بلیک میجک ایکٹر میں بڑھتا اس کو لجا کے کمبہ خط کو اندر ڈال دینا تھا اور اتنا مارنا تھا جوتے سے اس کی برات نکالنا تھا کیونکہ یہ کوئی جوتے سے مار رہا پیشن کو کوئی انسان کو کوئی جلا رہا کوئی کاٹ رہا کوئی اس کی ہاتھوں کو رکھے لکڑے اسے مار کے ٹھےس رہا تو یہ فیزیکلی اسلٹ ہو رہا اور یہ شریعت میں بھی بنا ہے اسلام کے اندر بھی بنا ہے اور خانون خائدے کے اندر بھی بنا ہے خانون خائدہ اس کو آسکتے تو بنایاں والا ہے نا کہ یہ اندر شردہ جو پھیلا رہے یہ جو اندر شردہ کا جو کر رہے ہیں یہ کمبختہ چہرہ جو دیکھا مانے لڑکی کا تو مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں برداشت کر لیا مگر میں ابھی کیا بھولتے تو اس کو میرے طریقے سے دھول چٹھوں گا میں تو اس میں خانون کی اعتبار سے بھی مزہ چکا سکتا تھا ارے چھوٹے موٹے جادوگرو گھدے کے نسل کے تمہارے باپ نے جلایا کہ لوگوں کے چہروں کو اگر بتیوں سے جلا دے رہے ہاتھوں کو لگڑے انگلےوں کو اسے ٹھےس رہے جھوٹوں سے سیرو پہ مار رہے جھوٹے سے اگر کوئی مار رہا یا ایسی کوئی حرکت کر رہا تو فور ہی اس کو پلٹ کے مار رہا اس کے باپ نے کر رہا تھا کہ ایسا علاج کا طریقہ رہا تھا یہ علاج تو کر رہے نہیں اصل میں علاج اسے والوں کو بدنام کر دے رہے اوریجنال لاکھوں میں تو اس لیے اسے علاجوں سے باز آ جاؤ اس کو اندر شردہ بولتے اس کو بلیک میجک بولتے مت جاؤ وہ جادوگروں کے پاس دیکھیں اس کی اوقات کیا وہ جادوگر کی ایک معمولی چھوڑنی کو کنٹرول نہیں لے سکا انہیں نے کل وہ لڑکی کے آنگ پہ آزیر ہوئی اور وہ لڑکی کے چہرے کو پورا گربتی کے پچاس ساٹھ چھوڑ کے دے دیا اس کے چہرے پہ دیکھنے والی کا عالم ایسا ہوں گا کہ روح تھر رہا جائیں گے رہے ایسا کیسا کہ جنور کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کریں گے اور اس کے ماں باپ کو بھی سمجھنا اس کے رشتہاروں کو بھی سمجھنا لی جا کے چھوڑے دے رہے اگر بطی کے کئی پر گوڑوں میں ٹنگا رہے کجھاڑوں پہ ٹنگا رہے ایسا نہیں رضا علاج اس کو نہیں بولتے اس کو اندر شردہ دولتے اس لئے بہتر ہے کہ یہ سب جادوگروں سے باز آؤ مت جاؤ اس کا بائے کارٹ کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے تھامو عبادت کے راہ کو مضبوطی سے تھامو اور ولی اللہوں کے دامانوں کو مضبوطی سے تھامو تو تم بچیں گے اور وہاں سے تم کو فائز ملیں گا شیطان علاج والے سے نہیں ڈرتا شیطان اللہ والوں سے ڈرتا کیونکہ شیطان کو معلوم ہے اللہ والوں کے ساتھ اللہ ہے اور اس کا رسول ہے بول کے اس کو ڈرنا پڑتا اور پولی فرشتوں کی پاؤ جائے اور جادوگر سے کیوں ڈرنگا انہیں جادوگر اس کا پوجہ آرہی ہے انہیں بولتا یہ تو میرہ پوجہ آرہی اس کو مارتا اور پھٹکن اس سے ڈیمانڈہ پورے کر کے لیتا اس لیے باز آجاؤ تم آپ حدیث قرآن دیا لیے حدیث شریعت ہے معرفت ہے تریخت ہے یہ تم نہیں سمجھ سکتے تریخت کو اور معرفت کو تم کو شریعت دیا لی تم شریعت کو سمجھو اور شریعت کو سمجھ کے اس پر عمل کرو بہت سارے باتیں ایک بسرے جادو ٹونا نہیں کرنا جادو ٹونا کرنے اللہ ہم میں سے نہیں ہے ہم میں سے نہیں ہے میں سے نہیں ہے جیسے میں فرما دیا لائے اور سعداد اور سیدوں کا عدب کرو ان کا اگر ذرہ بھی بیزی بھی کرے ان کے شان میں تو کسی کا کچھ نہیں جاتا تمہاری آخرت اور حوز قوسر سب تمہارا تباہ برباد ہو جاتا جاؤ تم شیطان کے ساتھ مل گئے کون تمہارا کو حوز قوسر خزام کلاتا دیکھیں گے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جس نے میرے حال سے بغض رکھا وہ حشر میں مجھ سے شفعات کی امید بول کے تو پھر جانکار جو ہے وہ خود عدب کرتے کیونکہ معلوم ہیں ہم کتے بھی سجدے کر لیے اللہ کے واسطے ہم کتے بھی قرآن پڑھ لیں گے ہم کتنے بھی روزے رکھ لیں گے ہم کتنے بھی قرآن پڑھ لیں گے کچھ فائدہ نہیں ہونا کوئی چیز کا فائدہ نہیں اگر سعداد کا تو مدب نہیں کرے یزید کے ساتھیاں پہوز کے اندر عالم تھے حافظ تھے خاریاں تھے اس کے اندر ایک سے ایک نیالے بولنے والے لوگ تھے کیا ہوا ان کی عبادتیں معلوم ہیں تم کو بھی حشر کے دن ان کے موے پھکے مار دی جائیں گے قبول کریں گا کہ اللہ امام حسن کا سجدہ قبول کریں گا کہ یزید کے فوج کا سجدہ قبول کریں گا وہ تم ڈیسائیڈ کر لو کیونکہ ادھر سعداد ہے اور سعدادوں پہ ظلم کرے سیدوں پہ اور سید سید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے قبیلوں سے بھی بچوں سے نکا کرے ابو حنیفہ قبیلے کے امی حضور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ ہونے کے بعد تو آپ کو ابو حنیفہ قبیلے کے بھی بچے ہوئے تھے وہ بھی نسل سے وہ دوسرے عورتوں کے تو وہ سید نہیں ہوتے حضرت علی کے وہ بچے بھی سید نہیں ہوتے سید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سید کا لقب دیا آپ نے اپنی بیٹی امی حضور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید کا لقب دیئے حسنہ اور حسین کی جو اولاد ہیں وہ سعداد ہے وہ سید ہے حاشمی بھی سید نہیں ہوتے تمہارے دماغوں میں غصہ بھر دیا لائے کہ حاشمی صاحبہ رہے عدب کرو ارے حاشم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھران آتا حاشم بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان داداؤں کا ابو مطلی رضی اللہ ان کا گھران آتا ان کو کہا سید کا لقب ملا سعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائے شیعہ کا بیان اٹھا کے دیکھ لو اہل سنت الجماعت کا بیان اٹھا کے دیکھ لو سبنی جماعت کا بیان اٹھا کے دیکھ لو سارے علماؤں کے بڑے بڑے علماؤں کے بیان اٹھا کے دیکھ لو سب کا کہنا یہی ہے کہ سید صرف حسنہ اور حسین کی اولاد ہیں باقی سید ادھر سے دوسرے خبیلے سے بھی جو بچوں کے نکے کرے حضرت علیہ بچوں سے تو وہ بچے ہوں وہ حنیفہ خبیلے کے تو ان سے جو حضرت علیہ کو بچے ہوئے تو وہ بھی سید نے ہوتے وہ اہلِ بیعت ہوتے سید نے تو اب بتاؤ کہاستے تم لوگاں یہ زمانے میں بول رہے کہ وہ حاشمی صاحب سید ہو گئے وہ تو حاشم بولے تو وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد تایاداد ان کے گھرانے سے ساداد بہت کم ہے دنیا میں بول کے تو سیدوں کا عدب انسان ہو تم کرو یا نہ کو کرو جنات عدب کرتے جنور عدب کرتے یہاں تک کہ شیطان کی نسل تک عدب کرتی یہ جو شیطان ہے نا یہ ساداد کا عدب کرتے تم کو معلومی چلی نا مرتبہ کیا ہے کیا رکھا اللہ نے ساداد بولے تو بلیڈ لائن ہے وہ خون ہے شیر کا خون شیر کو ہی چلیں گا اور گدڑ کا خون گدڑ کو ہی چلیں گا شیر اگر بیمار ہوا اس کو اگر خون چڑھانا ہے تو گدڑ کا لاکھیں نہیں چڑھا سکتے اور گدڑ اگر بیمار ہوتا اس کو شیر کا خون نہیں چڑھا سکتے یہ بلیڈ لائن ہے یہ بلیڈ لائن رہتی ساداد اور سید بولے تو امی حضور فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بلیڈ لائن ہے یا آل رسول اولاد اہلی کی بلیڈ لائن ہے حسن اور حسین کا خون ہے ان کے شریروں کے اندر بول کر ان کو ساداد اور سید کہا جاتا سب کا سردار اور تم لوگوں نے زمانے کے ادر ایسا بنا لیے یہ فرخہ پرست جو فرخہ پھیلارہ ہے زمانے کے اندر اس پر لانت ہو اللہ کی نازل دین کے اندر بگاڑ کر رہے تو ان کو سید بول رہے کم بختاں وہ جو فرخے لارے ان کو تم سید بول رہے جو حدیثوں کو ضعیب بول رہے تم ان کو سید بول رہے وہ سید ہو ہی نہیں سکتا وہ سید ہو ہی نہیں سکتا یہاں بائٹ کے چالنج کرتا ہوں اس کا ڈی اے نے لے کر چلو وہ حرامی یہودیوں کی اولاد ہوں گاؤ کیونکہ وہ ہی نہیں یہود و نصارہ کی اولاد ہوں گاؤ وہ ہی نہیں سکتا ہوں سید کیونکہ سید انہیں اشہد اللہ الہہ الا اللہ واشہد انہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خون سے لکھے گوائی دیئے تھے کربلا کے اندر پورا گھرانہ شہید کر کے ہے کوئی دنیا کے اندر جو اپنے چھ مائنے کے بچے کو اسے ہاتھ سے اٹھا کے بتا کر شہید کر دے اور اس کا خون بھائی گا تو اللہ کی طرف پھیک کر بھولے تو اس میں راضی تو ہم بھی اس میں راضی بھول کر کسی باپ کا دل اور کس کا جگر وہ دیکھو تاریخ ہے کربلا پڑھو ایمان حسین کیسا دیل ہو کیسا بنایا اللہ نے دین کے واسطے دین میں بگاڑ فائدہ نہیں کرے مگر اپنے پورا دھرانے کو شہید کرا دیا زبر زیر کو تک برداشت نہیں کر سکے تو زبر زیر کا تو چھوڑ دو شریعت میں بگاڑ فائدہ برداشت نہیں کر سکے یزید کی مخالفت کرے کیا بولا تھا یزید نے تاریخ پڑھو نا محلے دے دوں گا حکومتیں دے دوں گا عراق تک حکومت دے دوں گا سب طرف دے دوں گا صرف میرا ساتھ دو میں جو کر رہا ہوں کرنے دور تو مجھے خلیفہ مانو گا میرا حق باید لے لو آپ نے کیا بولی میکو تیر دولت نہیں ہونا تیری کچھ نہیں ہونا کوئی چیز نہیں ہونا تیر دولت نہیں تیرے مہلہ نہیں تیرے جاگیر نہیں تیرے بادشات نہیں کچھ نہیں ہونا مجھے صرف دین کے اندر تو بگاڑ نہیں پیدا کر سکتا اس لیے میں تیرے حق پر باید دے لوگا پیمت تو پیدا کر رہا دین میں بگاڑ تو کہیں دارو پیرا بیٹ کے کہیں جاروں آپ ان لگا راج آبائٹا تھا اوپر اس کے تمہاں نیچے ڈھول بجانے لگاتا تھا انہوں نے رکسوں کو نچاتا تھا خود حصہ سن اس کے اندر پڑھو نا معلوم تھا نجزت الخاری شرر صحیح البخاری کے اندر پڑھو سب معلوم ہوتا پھر اس کے بعد میں دیکھیں ذری ذری بات کو برداشت نہیں کر سکے رکھنے آپ کو مٹا دی اور مٹ گئے اور یہ بدماش ہیں یہ چورہ آپ نے نام کے آگے سیدہ لگا رہے ہیں دین میں فتنے ڈال رہے ہیں دین کے اندر بگاڑ پتہ کر رہے ہیں ان کے اللہ کی لانت نازل ہوں گے لانت نازل ہو کیونکہ وہ ہی نہیں وہ امام حسن اور حسن کا خون امام حسن اور حسن کا خون چھپتا نہیں اور ڈبلیکیٹ چلنے دیتا نہیں اللہ کیونکہ تم واقف نہیں ہے مگر اللہ تو ان کی نسل سے ان کی اس سے واقف رہتا اور جائز سے ماں باپ رہتے وہ اسی ہی نسل کے بچے رہتے شیر کو بچہ گناếد شیر دیتا ہوں گا اور گدڑ کی فیدتا ہوں گا لاکہ� 거죠 طرح ہز رہن کون کے جنسل کی سیموں کے چیزے ہیں دین میں مر جائیں گے مٹ جائیں گے اپنے خون سے تاریخ لکھ کے چلے جائیں گے مگر شریعت میں بگاڑ پیدا ہوں میں تو پرداشت نہیں کریں گے جو شریعت میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں زمان کے اندر تمہیں بولنا بہت ضروری ہے یہ باتیں تمہاراں فتنوں میں گھیر کے الجا کے ختم کر دیر تمہاراں کو تو باز آؤ اور اللہ سے دعا کرو یہ فتنہ رنگیز دور کے اندر اللہ ہمارے دین کی ہمارے دولت کی ہمارے جان کی ہمارے مال کی عزت کی ہر چیز کی تو حفاظت کر حفاظت کی ذمہ داری اس کو اٹھاننے کی دے دو پھر انہیں تمہاری حفاظت جب کریں گا تو پھر یہ سب چیزوں سے تم محفوظ رہیں گے ورنہ تمہاں کو تو گھما کے اللہ بنا دیں گے آخری دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھے کہ ایسے ایسے حدیث لاکر تمہارے سامنے پیش کر کے تمہاں کو گمراہ کریں گے کہ آمد میں پریشان ہو جائیں گا کر جاؤں میں سوچ نہیں سکیں گا انہیں بولیں گا دیکھ ہم بھی حدیث ستے کو بتا رہے دیکھ انہیں بولیں گا ہم میں بتا رہا انہیں بتا رہا سب کنفیوز ہو جائیں گے تو امام ذہن الابدین سے کسی نے پوچھا کہ آخری زمانے کے اندر جب اکتاب ہٹکانے کا دور چلیں گا کہ آمد میں پریشانوں کے بالا کھ جاتے بھگ جائیں گا اکھڑتے ہوئے کہ کس کو مانوں میں سبھی جو حدیث کے دلیلیں دے رہے یہ دے رہے سبھی صحیح لگ رہے ایک سے بڑھ کے آپ نے فرمایا تھے کہ آخری دور کے اندر تو وہ جماعت کو فالو کرنا کہ جو جماعت سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف پڑتی اب دیکھ لو کون ہے جو آزان سے پہلے دروش پڑتے کھڑے رہنے سے رو کون میں یہ نماز کی اخامت دینے سے پہلے دروش شریف پڑتے آزان سے پہلے دروش شریف پڑتے ہر معاملے میں دروش شریف پڑتے نماز کے بعد دروش شریف پڑتے کون سے جماعتیں دیکھو امام صحیح لابیدین نے پہلے ہی فرما دیئے وہی جماعت جنت کی حقبار رہنگی باقی سب گونے گا رہے اب بہت سارے باتیں ہیں میں کیا بولوں میں خلیطہ ہی بولوں گا کہ اپنی حفاظت اللہ سے دعا کر کے خود کرو ورنہ گئے تمہارا دین آخرت سب برباد ہو جائیں گی چلو دنیا میں تم کیسا بھی جی لیں گے سکے ٹکڑے کھانے والا بھی مرنے آلہ ہے اور بادشاہ محل میں پھٹ کے رضو اللہ کھا کے بھی مریں گا ہر چیز کو ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکنا ہے کل نفس و ذائقت الموت فانہ تو ہونا ہی ہے اور جب وہاں جا کے پہنچیں گے حشر کے میدان میں جب خبر کے اندر تو پہلہ تمہارے سوال تو وہاں چوں گے تو کیا ہوں گا تمہارا لا محدود زندگی میں بھگتے رہو پھر لا محدود زندگی میں اس لئے تم کو یہاں صدار لو اپنے آپ کو آخرت صدار لو آخرت گما کیا دنیا خرید لیں گے تو کسی کو کچھ نہیں لیں گا دنیا بیج دو اور آخرت خرید لو کہیں نسل میں سے زیادہ اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق حضر فرمائے بولنے کے ایسا تو بہت کچھ ہے مگر بتانا تمہارے لوگوں میرے پر واجب ہے اگر میں نہیں بتاؤں گا تو کون بتیں گا کیونکہ میں نے پریکٹیکل میں دیکھا پریکٹیکل میں دنیا کو بتایا اور اگر میں نہیں بولوں گا تو پھر تم کو گمراہ کر دیتی دنیا دیکھیں نا جادو گانا کیسا گمراہ کر رہے دور میں ان سب کو اللہ کیا بولتے تو ہدایت دے ہدایت پیانی کی توفیق دے اگر نہیں آتے ہوں گے تو ان کو حضر کر دے چلو روگ کانا سب کو دیزمبر دیزمبر